موسیقی شکر گزار ہوں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کی وزیراعظم شہباز شریف کی جناب حمزہ شہباز شریف کی اور خاص کر اپنی قائد مہترمہ مریم نواز شریف کی جن کے ٹرسٹ کے وسیلہ سے آج میں مسیح ہونے کے ناتے اس جگہ پر ہوں جناب سپیکر میں یہ بات بڑے دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ ایک عورت نے پورے پنجاب کو جو ہے وہ ہلا کر رکھ دیا ہے اور چند ہی ہفتوں میں اس بات کا لوہا منوایا ہے کہ ایک عورت ایک اچھی آرگنائزر ہے ایک عورت ایک اچھی مینجر ہے جو کہ ہر مذہب کو ہر طبقے کو ہر شعبے کو ہر مسئلے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ترتیب دیکھر چل رہی ہے جناب سپیکر اگر ہم بات کریں بجٹ کی تو بجٹ کو میں نے بھی بڑے گوھر و خوص سے سنا بھی اور پڑھا بھی اور اس کا متعلیہ کیا اور دیکھا اس میں انصاف ہوا جس طرح میجورٹی کو جو ہے وہ فنڈ دیا گیا اسی طرح مائنورٹی کو بھی جو ہے اس کی تعداد کے لحاظ سے اچھا فنڈ دیا گیا پہلی بھی میرے قائد نے میاں محمد دواز شریف نے اقلیتوں کو آزادی بکشی اقلیتوں کا حق ان کو دیا اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کی اقلیتوں کو ان کے حق پر لڑنا سکھایا اب بھی میں سمجھتی ہوں کہ مریم نواز جو ہے وہ نواز شریف کا دوسرا روپ ہے اور انہوں نے اپنے باپ کی اس روایت کو قائم رکھا اور اقلیتوں کو بڑی مضبوطی سے وہ سامنے لے کر آئی ہیں اور ہر بات میں ساتھ دیا ہے مسیحوں کا اقلیتوں کا چاہے وہ بجٹ کی صورت میں ہو چاہے وہ کرسماس چیک کی صورت میں ہو چاہے وہ ایسٹر گرانٹ کی صورت میں ہو چاہے وہ ہولی کی صورت میں پیش کیا جائے یا بیساکی کی انہوں نے مسیحوں کا ساتھ دیا ہے جناب سپیکر میں اپنی بات کو واضح کرنا چاہتی ہوں کہ پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور پنجاب میں 81 فیصل سے زیادہ جو ہے وہ مسیحی موجود ہیں اور مسیحوں کی تعداد جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آتی ہے اور مسیحوں کا جو مذہب ہے وہ بھی دوسرے درجے پر آتا ہے یعنی پاکستان میں پنجاب میں جو ہے وہ سب سے زیادہ مسیحی لوگ موجود ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایسٹر کی آمد آمد ہے اور جس طرح میرے ملک میں دوسرے مذہب جو ہیں وہ موجود ہیں اور ایدو تہواروں کا جو ہے وہ لحاظ رکھا جاتا ہے اور ان پر چھٹی دی جاتی ہے ایسٹر پر کوئی بھی چھٹی جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے ایسٹر سنڈے کے دن آتا ہے سنڈے کو چھٹی جو ہے وہ عام بات ہے اور وہ آفیشل چھٹی ہے لیکن ایسٹر پر کوئی بھی چھٹی نہیں ہوتی ہمارے لیے یہ بڑی اہمیت کا جو ہے وہ تہوار ہے اس لیے مہربانی کر کے اس بات پر گوھر کیا جائے کہ ایسٹر پر دوسرے دن کی چھٹی ہونا جو ہے وہ مسیحوں کے لیے باعث مصررت اور باعث خوشی بن سکتا ہے اور میں جانتی ہوں کہ میری خائدے محترم جو ہیں وہ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھتی ہے کہ میں سارے مذہب کو ساری قوموں کو ساتھ لے کر چل سکوں جناب سپیکر میرا دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ لاہور کی ایک بہت بڑی کمپنی الڈیو ایم سی جو کہ بہت سے مسیحی اس میں اپنا روزکار جو ہے اپنے بچوں کا روزکار جو ہے وہ کما رہے ہیں اور اس میں شند مہینوں سے ڈیڑھ سو سے زائد کمپلینز جو ہے وہ مسیحوں کی ہے ان کو ایک ہی بات پر نکالا جاتا ہے کہ آپ کی اٹینڈنس نہیں صحیح لگی جناب سپیکر میں اس بات کو مانگ لیتی ہوں کہ شاید پانچ نے غلط لگا دی ہوں شاید دس نے غلط لگا دی ہو شاید پچاس نے بھی غلط لگا دی ہو لیکن کیوں اس بات کی ٹریننگ نہیں کروائی گے کہ آپ نے اٹینڈنس کس بات پر لگانی ہے کیوں مسیحوں کو اس ادارے سے نکالا جا رہا ہے کیوں ان کے بچوں کے موہ سے نوالا چھینا جا رہا ہے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ مہربانی کر کے اس بات پر ایکشن لیا جائے اور ان کو ان کی نوکریوں پر بحال کیا جائے اس بات پر ایکشن لیا جائے اور ان کے بچوں کے موہ سے نوالی نہ لے جائے ہمارے پاس یہی روزکار ہے مسیح قوم ایک دبی ہوئی قوم ہے اگر یہ روزکار بھی ان سے چھین لیا جائے گا تو میں آپ سے منت کرتی ہوں کہ بتا دیجئے کہ ہم کس کو روزکار کا کہیں میں اتنا جانتی ہوں کہ میری قائد محترم جو ہیں وہ مسیحوں کا احترام کرتی ہیں وہ مسیحوں کو ہمیشہ ساتھ لے کر چلتی ہیں دربانی کر کے اس بات پر ایکشن لیا جائے اور ان مسیحوں کو نوکریوں پر بحال کیا جائے بہت شکریہ جناب سپیکر